مقالمات افلاتون لائسس یا توستی اشخاص مقالمہ سقرات جو ایک گزرا ہوا واقعہ بیان کر رہا ہے منیکسینوس ہپوثیلیس لائسس کٹیسپوس منظر ایک نو تعمیر ورزشگاہ ایتھنس کی شہر پناہ کے باہر میں اکادمی سے سیدھا لیسیم جا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ باہر ہی باہر اس سڑک سے نکل جاؤں جو شہر پناہ کے برابر چلی گئی ہے پناہ پس کے فوارے کے قریب شہر کے پچھلے پھاٹک پر پہنچا تو ہیرانیمس کے بیٹے ہپوثیلیس پیتھیا کے کٹیسپوس اور چند نوجوانوں کو وہاں کھڑا ہوا پایا ہپوثیلیس نے مجھے آتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہاں سے آ رہے ہو اور کدھر کا ارادہ ہے میں نے جواب دیا اکادمی سے لیسیم جا رہا ہوں وہ بولا تو پھر سیدھے ہمارے پاس آؤ اور اندر چلو آجی آ بھی جاؤ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو اور مجھے کہاں لیے چلتے ہو اس نے شہر پناہ سے متصل ایک اہاتھیں اور اس کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ عمارت ہے جہاں ہم سب جمع ہوتے ہیں اور اچھی صحبت رہتی ہے میں نے پوچھا یہ کون سی عمارت ہے اور اس میں کیا دلچسپی کی چیز ہے اس نے جواب دیا یہ عمارت ایک ورزشگاہ ہے جو ابھی نئی نئی بنی ہے اور دلچسپی کی چیز یہاں عموماً گفتگو ہوتی ہے تم شوق سے چل سکتے ہو میں نے کہا شکریہ وہاں کوئی معلم بھی ہے وہ بولا ہاں تمہارے پرانے دوست اور معتقد مکس موجود ہیں میں نے کہا ان کا کیا کہنا بڑے پائے کے استاد ہیں تو پھر چل کر ان لوگوں سے ملو گے ہاں چلتا ہوں مگر پہلے یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو اور تمہارا منظور نظر کون ہے کسی کا کوئی ہے سکرات اور کسی کا کوئی تمہارا کون ہے ہپو سیلیس یہ سن کر اس کے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گئی اور میں نے اس سے کہا اے ہرانمس کے بیٹے ہپو سیلیس میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم عشق میں مبتلا ہو یا نہیں اب یہ اطراف بعد از وقت ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں تمہیں عشقہ آزار ہے اور شدت سے ہے میں سیدھا سادھا بے وقوف سا آدمی ہوں مگر دیوتاؤں نے مجھے یہ مادہ عطا کیا ہے کہ اس قسم کی حالتوں کو بھاپ لیتا ہوں اس پر وہ اور بھی شرم آیا کٹیسیپوس نے کہا ہپو سیلیس تمہاری یہ شرم اور سکرات کو اپنے محبوب کا نام بتانے میں یہ ہج کے چاہت بھی خوب ہے حالانکہ اگر تمہارا ان کا ذرا دیر بھی ساتھ رہتا تو تم اس کے سوا کسی چیز کا ذکر ہی نہ کرتے یہاں تک کہ ان کا ناک میں دم آ جاتا سچ مجھ سکرات یہ شخص لائسس کی تعریف کرتے کرتے کان کھا جاتا ہے اور جو کہیں ذرا سا نشا ہو تو بس سمجھ لو کہ لائسس لائسس کی پکار سے ہماری نید حرام ہے اور نصر تو نصر نظم ان حضرت کی اور بھی غضب ہے جب یہ ہمیں اپنے رشات فقر سے شرابور کرنا شروع کرتے ہیں تو مصیبت ہی آ جاتی ہے پھر جس انداز سے یہ نشار کو اپنے محبوب کی شان میں گاتے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے ان کی آواز جس سے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مجبوراً سننی پڑتی ہے اور اب یہ مزہ دیکھو کہ تم نے ایک سوال پوچھا تو شرمائے جاتے ہیں میں نے پوچھا یہ لائسس کون ہے؟ غالباً ابھی بہت کم سن ہوگا کیونکہ مجھے اس نام کا کوئی شخص یاد نہیں پڑتا اس نے جواب دیا اجی اس کا باپ بہت مشہور آدمی ہے اس لیے وہ ابھی تک اسی کے نام سے پکار جاتا ہے خود اس کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن باوجودے کے تم اس کا نام نہیں جانتے مجھے یقین ہے کہ اس کی شکل سے ضرور واقف ہوگئے کیونکہ وہ ہزاروں میں پہچانی جاتی ہے مگر یہ تو بتاؤ وہ کس کا لڑکا ہے قصبہ ایکسون کے ڈیموکراتیس کا سب سے بڑا بیٹا میں نے کہا واہ بھائی ہپو تیلیس تم نے بڑا عالی خاندان اور بے مثل محبوب پایا ہے کاش تم اتنی انعائد کرو کہ جس طرح اوروں کے سامنے عشقہ اظہار کرتے ہو میرے سامنے بھی کر دو پھر میں اندازہ کر سکوں گا کہ تم جانتے ہو یا نہیں کہ انسان کو اپنے عشق کے بارے میں خود معشوق سے اور دوسروں سے کیا کہنا چاہیے وہ بولا نہیں سکرات تم اس شخص کے کہنا کو کوئی اہمیت نہ دو میں نے پوچھا کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ تم اس شخص کی محبت سے جسے اس نے تمہارا محبوب بتایا انکار کرتے ہو نہیں مگر اس سے انکار کرتا ہوں کہ میں اس کی تعریف میں شیر وغیرہ کہتا ہوں ہپو تھالیس نے کہا اس کے تو حواس درست نہیں اوٹ پٹانک باتیں کرتا ہے بلکہ پاگل ہے میں نے کہا میاں ہپو تھالیس اگر تم نے اپنے محبوب کی شان میں شیر یا گیر تصنیف کیے ہوں تو میں انہیں نہیں سننا چاہتا مجھے تو ان کا خلاصہ بتا دو تاکہ میں یہ اندازہ کرلوں کہ تم اپنے محجبین سے کس طرح باتیں کرتے ہو وہ بولا یہ تو کٹیسپوس تمہیں بتا سکتا ہے اس لیے کہ اگر بقول اس کے میری آواز اس کے کانوں میں ہر وقت گنجا کرتی ہے تو اسے ان چیزوں کا علم ہوگا کٹیسپوس نے کہا بے شک ایسا علم ہے کہ بس دل ہی جانتا ہے مگر ہے بڑی مزہک داستان اگرچہ یہ عاشق ہیں اور ایسے ویسے نہیں بلکہ عاشق سادق لیکن اپنے محبوب سے باتیں بلکل بچوں کیسی کرتے ہیں آپ ہی دیکھئے ان کی باتیں ہنسنے کے قابل ہیں یا نہیں ان کو بس ایک ہی ذکر آتا ہے ڈیموکراتیس کی دولت جسے شہر کا بچہ بچہ جانتا ہے لائسس کے دادا پردادا ان کے گھوڑوں کے استبل ان کا چوکڑی کی دوڑ اور اکیلی دوڑ میں فتح پانا پیتھیا کے کھیلوں استمس اور نیمیا کے مقابلوں میں یہ قصے ہیں جن کے یہ گیت پنا کر گاتا ہے اور یہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خرافات ہوتی ہیں ابھی پرسوں کا ذکر ہے اس نے ایک نظم پڑھی جس میں ہریکلیس کی دعوت کا ذکر تھا جو لائسس کے خاندان سے کچھ تعلق رکھتا تھا اس میں دکھایا تھا کہ لائسس کے کسی دادا پردادا نے رشتہ داری کی بنیاد پر ہریکلیس کی بڑی خاطر و مدارات کی یہ بزرخود زیوس کے بیٹے تھے بانی اکسبہ کی بیٹی کے بطن سے اس قسم کی بڑھیوں کی کہانیاں وہ ہمیں گا کر اور پڑھ کر سنایا کرتا ہے اور ہمیں سننی پڑتی ہیں یہ سن کر میں نے کہا تم بھی عجیب مسخرے ہو ہپو تھیلیس بھلا یہ کیا بات ہے کہ اپنی جیت ہونے سے پہلے تم اپنی تعریف میں گیت بنا کر گاتے ہو مگر سکرات میرے گیت اور نظمیں کچھ اپنی تعریف میں تھوڑی ہوتی ہیں تمہارے خیال میں نہیں ہوتی نہیں مگر تمہارا کیا خیال ہے میں نے کہا یقیناً یہ سب تمہاری تعریف میں ہوتی ہیں اس لیے کہ اگر تم اپنے حسین معشوق کو جیت لو تو یہ خطبے اور گیت تمہاری شہرت کو چمکا دیں گے اور بجاتا اور پر کہا جا سکے گا کہ حقیقت میں یہ قصیدے خود تمہاری شان میں ہیں کہ تم نے ایسے معشوق کو رام کر لیا لیکن اگر وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو جتنی زیادہ تم نے اس کی تعریف کی تھی اتنے ہی تم ہنسے جاؤ گے کہ اس بہترین نعمت کو کھو بیٹھیں اس لیے دانشمند عاشق اپنے معشوق کی تعریف اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ کابو میں نہ آ جائے اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے نہ جانے کیا حادثہ پیش آئے پھر ایک اور خطرہ بھی ہے حسینوں کی جہاں کسی نے بڑھا چڑھا کر تعریف کی وہ غرور اور نقوت سے پھول جاتے ہیں ہے تو اور جتنے وہ مغرور ہوں اتنا ہی کابو میں آنا مشکل ہے سچ کہتے ہو بھلا تم اس شکاری کو کیا کہو گے جو اپنے شکار کو بھڑکا دے اور اس کا کابو میں آنا دشوار کر دے یقیناً وہ برا شکاری کہلائے گا اور اسے چمکارنے کی بجائے باتوں اور گیتوں سے اور غصہ دلا دے یہ تو بڑی بے وکوفی ہوگی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اب ذرا اپنے دل میں سوچو ہیپو تیلیس کہ شیر کہنے میں یہ سب غلطیاں تم سے سرزد ہوئی ہیں یا نہیں تم شاید ہی اس شخص کو اچھا شائر کہو جو اپنی شائری سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہو ہرگز نہیں کہوں گا ایسا شائر محض احمق ہے اسی لیے سکرات میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں اور تم جو کچھ مزید ہدایتیں دو گے انہیں خوشی سے قبول کروں گا بتاؤ آخر میں کیا کہوں اور کیا کروں جس سے میرا محبوب مجھ پر مہربان ہو جائے اس کا الفاظ میں تعین کرنا مشکل ہے لیکن اگر تم اپنے محبوب کو میرے پاس لے آؤ اور مجھے اس سے باتیں کرنے دو تو شاید میں تمہیں یہ دکھا سکوں کہ اس سے کیوں کر باتیں کرنی چاہیے بجائے اس طرح گانے اور شیر پڑھنے کے جس کے تم ملزم ٹھہرائے جاتے ہو اسے لانے میں تو کوئی دشواری نہیں ہوگی اگر تم اتنی انعائیت کرو کہ کٹیسپوس کے ساتھ ورزش گاہ میں چلے چلو تو وہ خود ہی آ جائے گا سکرات کیونکہ اسے گفتگو سننے کا شوق ہے آج حرمی اگر تہوار ہے اس لیے جوان اور لڑکے سوے ایک جگہ جمع ہیں ان میں کوئی فصل نہیں ہے وہ یقیناً آئے گا لیکن اگر نہ آیا تو کٹیسپوس جس سے اس کی بے تکلفی ہے اور جس کا عزیز بن اکسینوس اس کا بڑا دوست ہے اسے بلال آئے گا میں نے کہا ہاں یہ ترقیب ٹھیک ہے چنانچہ میں کٹیسپوس کو لے کر ورزش گاہ کی طرف روانہ ہوا اور دوسرے ہمارے پیچھے پیچھے چلے وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ لڑکے ابھی ابھی قربانی کر رہے تھے اور تہوہار کا یہ حصہ ختم کے قریب ہے وہ سب سفید پوشاک پہنے تھے اور پانسے کا کھیل ہو رہا تھا بہت سے باہر کے سہن میں تفریح میں مصروف تھے لیکن بعض ایک کونے میں بید کی چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں سے پانسے پھینکر تاک جفت کا کھیل کھیل رہے تھے ان کے گرد تماشائیوں کا حلقہ تھا جس میں لائسیس بھی شامل تھا وہ اور لڑکوں اور جوانوں کے ساتھ سر پر مکٹ رکھے ایک پیکر جمال بنا کھڑا تھا جو حسن سیرت میں حسن سورت سے کم قابل تعریف نہ تھا ہم انہیں چھوڑ کر کمری کی دوسری طرف چلے گئے اور ایسی جگہ دیکھ کر جہاں خاموشی تھی بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے لائسیس اس طرف متوجہ ہو گیا اور مڑ مڑ کر ہماری طرف دیکھنے لگا صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہمارے پاس آنا چاہتا ہے کچھ دیر وہ ہشکے چاہتا رہا اور اتنی حمد نہیں ہوئی کہ اکیلا چلا آئے مگر پہلے اس کا دوست منک سینوس اپنا کھیل چھوڑ کر پیش سہن سے ورزشگاہ میں داخل ہوا اور جب اس نے مجھو اور کٹیسپ اس کو دیکھا تو ہمارا قریب آبیٹھا اس کے بعد لائسیس اس کو دیکھ کر چلا آیا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور پھر اور لڑکے جمع ہو گئے میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہپو تھیلیس نے جب یہ حجوم دیکھا تو اس کے پیچھے ایسی جگہ چھپ گیا جہاں لائسیس کی نظر نہ پڑ سکے اس ڈرسے کے کہیں وہ خفا نہ ہو جائے اور وہاں کھڑا ہو کر ہماری باتیں سننے لگا میں نے منکسین اس کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا ڈیمو فون کے بیٹے تم دونوں میں بڑا کون ہے اس نے جواب دیا اسی بات پر تو ہم میں جھگڑا ہے اور زیادہ شریف کون ہے کیا اس میں بھی اختلاف ہے ایک اور اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں زیادہ حسین کون ہے دونوں لڑکے ہنسنے لگیں یہ میں نہیں پوچھوں گا کہ زیادہ دولت مند کون ہے کیونکہ تم آپس میں دوست ہو نا بے شک ہیں اور دوستوں میں ہر چیز مشترک ہوتی ہے لہٰذا تم میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ دولت مند نہیں ہو سکتا اگر تمہارے یہ دعویٰ سچ ہے کہ تم آپس میں دوست ہو انہوں نے اسے تسلیم کر لیا میں پوچھنے والا تھا کہ دونوں میں زیادہ عادل کون ہے اور زیادہ دانشمند کون ہے مگر اسی وقت کسی نے ملکسینوس سے کہا کہ جمناسٹک ماسٹر بلا رہے ہیں شاید اسے قربانی کرنی تھی چنانچہ وہ چلا گیا اور میں لائسس سے سوال کرنے لگا تمہارے ماں باپ تم سے بہت محبت کرتے ہیں یقیناً اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پوری پوری خوشی حاصل ہو جی ہاں اور اگر وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہاری خوشی چاہتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت وہ تمہاری خوشی کا سامان کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی شبہ نہیں کیا انہوں نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے کہ جو جی چاہے کرو اور نہ کبھی تنبیح کرتے ہیں نہ کسی کام سے روکتے ہیں نہیں سکرات بہت سے کام ہیں جن کے کرنے سے وہ مجھے روکتے ہیں اس کے کیا مانے وہ تمہاری خوشی چاہتے ہیں اور پھر بھی تمہیں اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے سے روکتے ہیں مثلاً اگر تم اپنے باپ کی لمبی رات میں بیٹھ کر دوڑ کے موقع پر خود ہنکنا چاہو تو تمہیں اجازت نہیں دیں گے بنا کر دیں گے ہرگز اجازت نہیں دیں گے تو پھر کس کو اس کی اجازت دیں گے رتبان جو ہے میرے باپ سے اسی کی تنخواہ پاتا ہے وہ ایک نوکر پر تم سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اسے اجازت ہے کہ گھوڑوں سے جس طرح چاہے کام لے اور اوپر سے تنخواہ بھی دیتے ہیں جی ہاں مگر میرے خیال میں تم یہ تو کر سکتے ہو کہ ہاتھ میں چابک لے کر خچر گاڑی ہنکاؤ اس کی تو وہ اجازت دیں گے مجھ کو کبھی اجازت نہیں دیں گے تو پھر کسی شخص کو اجازت نہیں کہ خچروں کو کوڑے لگائے ہے کیوں نہیں خچر والے کو اجازت ہے اور وہ غلام ہے یا آزاد غلام تو ان کی نظر میں ایک غلام کی تم سے جو ان کے بیٹے ہو زیادہ قدر ہے وہ اپنی چیز تمہارے سپور نہیں کرتے مگر اس کے سپور کر دیتے ہیں وہ جو چاہتا ہے کرنے دیتے ہیں مگر تمہیں منع کر دیتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم اپنے معاملات میں آزاد ہو یا ان پر بھی تمہیں کوئی اختیار نہیں ظاہر ہے مجھے کوئی اختیار نہیں تو تمہارا کوئی نگران ہے ہاں میرا تعلیق دیکھو یہ ہے اور وہ غلام ہے بے شک ہمارے گھر کا غلام ہے بھئی یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک آزاد شخص پر غلام حکومت کرے اور وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے مجھے استادوں کے بات لے جاتا ہے تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارے استاد بھی تم پر حکومت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہی ہیں پھر تو بھئی تمہارے والد نے تم پر بہت سے حاکم اور آقا مسلط کر رکھے ہیں لیکن کم سے کم جب تم گھر میں اپنی ماں کے پاس جاتے ہو تو وہ ضرور تمہیں جو چاہو کرنے دیتی ہوں گی اور تمہارے خوشی میں حائل نہ ہوتی ہوں گی ان کی اون اور جو کپڑا وہ بن رہی ہیں ہر وقت تمہارے لیے حاضر رہتا ہوگا مجھے یقین ہے کہ اگر تم ان کے اڈے یا کنگھے یا کسی اور اوزار کو چھونا چاہو تو کوئی روکنے والا نہ ہوگا وہ ہنس کر بولا نہیں سکرات وہ مجھے صرف روکتی ہی نہیں ہے بلکہ اگر میں کسی چیز کو ہاتھ لگاؤں تو پٹ جاؤں بھئی واہ یہ تو عجیب بات ہے اچھا کبھی تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلو کی تو نہیں کی کبھی نہیں لیکن پھر وہ کیوں اس قدر احتمام کرتے ہیں کہ تمہارے خوشی میں حائل ہوں اور تمہیں اپنی رائے پر نہ چلنے دے تمہارے سارے دن دوسرے کی نگرانی میں رکھتے ہیں مختصر یہ کہ اپنی خواہش سے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتے چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اتنی بڑی املاک سے تم کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ خود اپنی ذات پر بھی اختیار نہیں اس کی خبرگیری اور نگرانی دوسرے کے سب ارد ہے تم نہ کسی چیز کے مالک ہو اور نہ کچھ کر سکتے ہو اس کی وجہ یہ ہے سخرات کہ میں ابھی نابالک ہوں مجھے تو یقین نہیں کہ یہ وجہ ہے میرے خیال میں تمہارے والد اور تمہاری والدہ دونوں بہت سے کام تم سے اب بھی لیتے ہیں اور تمہارے بالک ہونے کا انتظار نہیں کرتے مثلا اگر انہیں کچھ لکھوانا یا پڑھوانا ہو تو غالباں گھر بھر میں سب سے پہلے تمہیں کو بلواتے ہوں گے یہ تو واقعی ہے اور تمہیں اجازت ہوگی کہ خط جس طرح مناسب سمجھو پڑھو یا لکھو یا بربت اٹھا کر اس کے سر ٹھیک کرو اور انگلیوں سے یا مزراب سے جیسے جی چاہے بجاؤ اس میں نہ تمہارے والد دخل دیتے ہوں گے اور نہ والدہ ٹھیک ہے تو پھر کیا بات ہے لائسس کہ کسی کام کی تو تمہیں اجازت ہے اور کسی کی نہیں ہے شاید اس کا یہ سبب ہو کہ ایک کام کو میں جانتا ہوں اور دوسرے کو نہیں جانتا ہاں عزیز من اصل وجہ عمر کی کمی نہیں بلکہ علم کی کمی ہے اور جب تمہارے باپ یہ سمجھ لیں گے کہ تم ان سے زیادہ دانشمند ہو تو فوراں اپنے آپ کو اور اپنے املاک کو تمہارے سپورٹ کر دیں گے غالباً اور تمہارا ہمسایہ کیا اس پر بھی وہی بات صادق نہیں آتی جو تمہارے باپ پر صادق آتی ہے اگر یہ اتمنان ہو جائے کہ تم خانہ داری اس سے بہتر جانتے ہو تو وہ اپنا کارخانہ خود چلاتا رہے گا یا تمہارے سپورٹ کر دے گا غالباً میرے سپورٹ کر دے گا اور کیا اہل ایثنز اپنے معاملات تمہارے ہاتھ میں نہ دے دیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ تم اتنے دانشمند ہو کہ ان معاملات کا بخوبی انتظام کر سکتے ہو ہاں دے دیں گے اچھا اب میں ایک اور مثال تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں یہ جو شہنشاہ ہے اور اس کا بڑا بیٹا ایشیا کا شہزادہ فرض کرو ہم تم اس کے پاس جا کر اسے اتمنان دلا دیں کہ ہم کھانا اس کے بیٹے سے اچھا پکاتے ہیں تو کیا وہ ہم کو یہ حق اطاع کرے گا کہ ہم سوپ تیار کریں اور جس وقت ہنڈیا چولے پر چڑھی ہو جو کچھ ہمارا جیچا ہے اس میں ڈالیں یا اپنے بیٹے شہزادہ ایشیا کو ظاہر ہے کہ ہم کو اور ہمیں اختیار ہوگا کہ مٹھی بھر بھر کر نمک جھوک دیں لیکن اس کے بیٹے کو چٹکی بھر دالنے کا بھی اختیار نہ ہوگا یا فرض کرو کہ اس کے بیٹے کی آنکھیں خراب ہیں اور وہ طب بلکل نہیں جانتا تو کیا شہنشاہ اسے یہ اجازت دے گا کہ خود اپنی آنکھوں کو چھیڑے ہرگز نہیں دے گا لیکن اگر وہ ہمیں طب کا ماہر سمجھتا ہے تو ہم جو کچھ اس کے ساتھ کرنا چاہیں کرنے دے گا یہاں تک کہ ہم چاہیں تو اس کی آنکھیں چیر کر راک بھر دیں کیونکہ اس کے خیال میں ہم جانتے ہیں کہ بہترین تدبیر کیا ہے ٹھیک ہے غرض ہر کام جس میں وہ ہمیں اپنے اور اپنے بیٹے کے مقابلے میں زیادہ دانشمند سمجھتا ہے ہمارے سپورت کر دے گا بلکل ٹھیک ہے سکرات تم نے دیکھا پیارے لائسس کہ جن چیزوں کا ہم علم رکھتے ہیں ان میں ہر شخص خواہ وہ یونانی ہو یا بدیسی عورت ہو یا مرد ہم پر بھروسہ کرتا ہے ان کے بارے میں ہم جو چاہیں کریں کوئی ہمارے کام میں دخل نہیں دے گا ہمیں پوری آزادی ہوگی اور دوسرے ہمارے حکم کے پابند ہوں گے یہ چیزیں در حقیقت ہماری ہوں گی اس لیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے لیکن جن باتوں کو ہم بالکل نہیں جانتے ان میں کوئی ہمیں اپنی مرضی سے کام نہیں کرنے دے گا بلکہ جہاں تک ممکن ہوگا لوگ ہمیں روکیں گے نہ صرف اجنبی بلکہ ماں باپ اور خود اپنا دوست جو ان سے بڑھ کر عزیز ہوتا ہے یہ چیزیں ہماری نہیں ہوں گی کیونکہ ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے تمہیں اس سے اتفاق ہے اس نے اتفاق ظاہر کیا اور کیا دوسرے ہم سے دوستی اور محبت رکھیں گے جبکہ ہم ان کے لیے بیکار ہوں ہرگز نہیں اور خود تمہارے ماں باپ بھی تم سے محبت نہیں کریں گے بلکہ کوئی کسی سے محبت نہیں کرے گا جبکہ وہ اس کے لیے بیکار ہو کوئی نہیں کرے گا بس عزیز من اگر تم دانش مند ہو تو سب تمہارے دوست اور عزیز بن جائیں گے اس لیے کہ تم اچھے اور کام کے آدمی ثابت ہوگے لیکن اگر تم دانش مند نہیں ہو تو باپ، ماں، عزیز قریب، غرض کوئی بھی تمہارا دوست نہیں بنے گا اچھا یہ بتاؤ کہ جن چیزوں کا ہم علم نہیں رکھتے ان میں تمہیں اپنے علم پر گھمند ہو سکتا ہے ہرگز نہیں اور تم تو لائسس مولم کے محتاج ہو اس سے ظاہر ہے کہ تم ابھی تک دانش مند نہیں ہو ٹھیک ہے چنانچہ تمہیں ذرا بھی گھمند نہیں اس لیے کہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس پر تم گھمند کرو واقعی سکرات کوئی ایسی چیز نہیں جب اس نے یہ کہا تو میں ہپوثیلیس کی طرف مڑا اور قریب تھا کہ مجھ سے ایک بڑی سخت گلتی سرزد ہو کیونکہ میں اس سے کہنے والا تھا دیکھو ہپوثیلیس اس طرح اپنے محبوب سے باتیں کیا کرو اس کا غرور توڑنا چاہیے نہ یہ کہ کوئی تمہاری طرح آسمان پر چڑھا کر اس کی عادت بگاڑ دے لیکن میں نے دیکھا کہ ان باتوں کو سن کر وہ بہت بیچین اور پریشان نظر آتا ہے اور مجھے یاد آ گیا کہ وہ اس قدر قریب ہونے کے باوجود یہ نہیں چاہتا کہ لائسیس کی اس پر نظر پڑے یہ سوچ کر میں نے کچھ نہیں کہا اتنے میں منکسینس واپس آ گیا میں نے کچھ نہیں کہا اپنی پہلی جگہ پر لائسیس کے قریب بیٹھ گیا لائسیس نے بچوں کی طرح محبت سے میرے کان میں یہ بات کہی تاکہ منکسینس نہ سننے پائے میرے سکرات جو کچھ مجھ سے کہہ رہے تھے منکسینس سے بھی کہہ دو تم خود ہی کیوں نہ کہو یقیناً تم نے سنا تو غور سے ہوگا بے شک تو پھر کوشش کر کے میرے الفاظ یاد کرنا اور جہاں تک ہو سکے انہیں بالکل اسی طرح دہرانا جس طرح میں نے کہا تھا اگر بھول جاؤ تو اب کی ملاقات میں پوچھ لینا میں یہی کروں گا سکرات مگر اس سے کچھ اور باتیں کرو تاکہ جب تک مجھے ٹھہرنے کی اجازت ہے میں بھی سن سکوں بھلا جب تم کہو تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں مگر تم جانتے ہو منکسینس بڑا جھگڑالو ہے اس لیے اگر وہ مجھے دکھ کرے تو تم میری مدد کرنا واقعی بڑا جھگڑالو ہے اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے بحث کرو تاکہ میں بے وکوف بنوں نہیں نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی خوب خبر لو یہ تو کچھ سہل کام نہیں کیونکہ وہ بڑا بے ڈھب آدمی ہے کٹیسیپوس کا شاگرد اور کٹیسیپوس خود بھی تو موجود ہیں تم نے دیکھا جو کچھ بھی اس اکرات تمہیں اس سے ضرور بحث کرنی ہوگی خیر پھر تو مجبوراً کرنی ہی پڑے گی اس پر کٹیسیپوس نے شکایت کی کہ ہم لوگ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں اور اس صحبت میں دوسروں کو شریک نہیں کرتے میں نے کہا میں تو بڑی خوشی سے تیار ہوں یہ میاں لائسس ایک بات جو میں نے کہی تھی نہیں سمجھے اور چاہتے ہیں کہ منکسینوس سے پوچھوں ان کے خیال میں وہ جانتا ہوگا وہ بولا تو پھر تم اس سے پوچھتے کیوں نہیں میں نے کہا اچھی بات ہے پوچھتا ہوں لو بھائی منکسینوس جواب دو مگر پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں وہ شخص سنجی سے بچپن سے ایک ہی چیز کی دھن ہے ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز کا شوق ہوتا ہے کسی کو گھوڑوں کا کسی کو کتوں کا کسی کو روپے کا کسی کو جاہو منصب کا مجھے ان میں سے ایک کی بھی اتنی زیادہ خواہش نہیں البتہ دوستوں سے عشق ہے ایک اچھا دوست میری لیے دنیا کے بہترین مرغ اور بٹیر بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بہترین گھوڑے اور کتے سے بھی زیادہ قابل قدر ہے مصر کے کتے کی غسم ایک سچے دوست کو میں دارہ کی ساری دولت بلکہ خود دارہ پر ترجیح دیتا ہوں اس درجہ مجھے دوستوں سے محبت ہے اور جب میں تمہیں اور لائسس کو دیکھتا ہوں کہ اس عمر میں اتنی آسانی سے اور اس قدر جلد یہ نعمت ہاتھ آگئی تم کو وہ اور اس کو تم مل گئے تو بڑی حیرت اور مسررت ہوتی ہے حالانکہ مجھے اس بڑھاپے میں بھی دوست کا پانا تو در کنار یہ تک نہ معلوم ہوا کہ اسے ڈھوننا کیوں کر چاہیے لیکن میں تم سے اس کے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ تمہیں تجربہ ہے یہ بتاؤ کہ جب ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا ہے تو ان میں سے دوست کون ہے محبت کرنے والا یا وہ شخص جس سے محبت کی جائے یا دونوں میرے خیال میں تو دونوں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے صرف ایک ہی کو دوسرے سے محبت ہو تو بھی دونوں باہم دوست کہلائیں گے ہاں یہی مطلب ہے لیکن اگر ایک محبت کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا جیسا کہ بہت سی صورتوں میں ہو سکتا ہے ہاں ہو تو سکتا ہے بلکہ نفرت کرتا ہے جس کا گمان عاشق کو معشوق پر اکثر ہوتا ہے اسے کتنی ہی محبت ہو لیکن وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا اس سے محبت نہیں یا نفرت ہے ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک ہے تو اس صورت میں ایک محبت کرتا ہے اور دوسرے سے محبت کی جاتی ہے جی ہاں تو پھر کون کس کا دوست ہے کیا عاشق معشوق کا دوست ہے خواہ معشوق کو اس سے محبت ہو یا نفرت یا معشوق دوست ہے یا پھر دونوں میں سے کوئی دوست نہیں جب تک کہ ان میں باہمی محبت نہ ہو بظاہر دونوں میں کوئی دوست نہیں تو پھر یہ خیال ہمارے پہلے خیال سے مطابقت نہیں رکھتا ہم نے تو کہا تھا کہ اگر صرف ایک کو دوسرے سے محبت ہو تو دونوں باہم دوست کہلائیں گے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک دونوں کو محبت نہ ہو ان میں سے کوئی دوست نہیں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے تو جو چیز محبت کے بدلے محبت نہ کرتی ہو اس سے کوئی محبت کرتا ہی نہیں میرے خیال میں تو نہیں کرتا تو گویا جن لوگوں سے گھوڑوں کو محبت نہ ہو انہیں گھوڑوں سے محبت نہیں ہو سکتی نہ کسی شخص کو بٹیروں سے یا کتوں سے یا شراب سے یا ورزش سے محبت ہو سکتی ہے جب تک کہ یہ چیزیں بھی اس سے محبت نہ کرتی ہو اور نہ حکمت سے جب تک حکمت اس سے محبت نہ کرتی ہو یا ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ شخص ان چیزوں سے محبت کرتا ہے باوجودے کہ یہ اس سے محبت نہیں کر سکتی کیا شاعر نے غلط کہا ہے مبارک ہے وہ شخص جسے اپنے بچوں سے محبت ہو اور ایک سم کے گھوڑوں سے اور شکاری کتوں سے اور انجان بدیسیوں سے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نے غلط نہیں کہا تمہارے خیال میں اس کا یہ قول صحیح ہے ہاں صحیح ہے تو پھر منک سینوس یہ نتیجہ نکلا کہ ایک شخص ایک چیز سے محبت کر سکتا ہے خواہ وہ چیز اس سے محبت کرتی ہو یا نفرت مثلا بہت چھوٹے بچے جو ابھی ماں باپ سے محبت کرنا نہیں جانتے بلکہ جس وقت ان کے ہاتھ سے سزا پاتے ہیں اس وقت تو ان سے نفرت ہی کرتے ہیں ان کو اس نفرت کی حالت میں اور بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں میری رائے میں تم ٹھیک کہتے ہو اگر ایسا ہے تو گویا محبت کرنے والا نہیں بلکہ وہ جس سے محبت کی جائے دوست یا حبیب ہے ہاں اور نفرت کرنے والا نہیں بلکہ وہ جس سے نفرت کی جائے دشمن ہے ظاہر ہے تو پھر بہت سے لوگوں سے ان کے دشمن محبت کرتے ہیں اور ان کے دوست نفرت کرتے ہیں اور وہ اپنے دشمنوں کے دوست اور دوستوں کے دشمن ہیں مگر عزیز من یہ الٹی بات کسی قدر محمل بلکہ خلاف عقل ہے کہ انسان اپنے دوست کا دشمن اور دشمن کا دوست ہو میں تم سے بالکل متفق ہوں سکراد جب یہ خلاف عقل ہے تو پھر محبت کرنے والا اس کا دوست ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے بے شک اور نفرت کرنے والا اس کا دشمن ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے یقیناً مگر سابقہ مثال کی طرح یہاں بھی ماننا پڑے گا کہ انسان ایسے شخص کا دوست ہو سکتا ہے جو اس کا دوست نہ ہو بلکہ ممکن ہے دشمن ہو اس صورت میں جب ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا ہے مگر دوسرا اس سے محبت نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات نفرت کرتا ہے اسی طرح وہ دوسرے کا دشمن ہو سکتا ہے جو اس کا دشمن نہ ہو بلکہ ممکن ہے دوست ہو مثلاً جب ایک شخص دوسرے سے نفرت کرتا ہے مگر دوسرا اس سے نفرت نہیں بلکہ بعض صورتوں میں محبت کرتا ہے بات تو ٹھیک معلوم ہوتی ہے مگر جب نہ تو محبت کرنے والا دوست ہے نہ وہ جس سے محبت کی جائے اور نہ یہ دونوں باہم تو پھر ہم کہیں کیا آخر کن کو ایک دوسرے کا دوست کہیں کوئی باقی بھی رہتا ہے واقعی سکرات میرے خیال میں تو کوئی باقی نہیں رہتا مگر بھائی منک سینوس کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے نتیجہ نکالنے میں غلطی کی ہے لائسس بول اٹھا یقینا ہم نے غلطی کی ہے سکرات یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ہجاب کی سرخی دوڑ گئی معلوم ہوتا تھا کہ یہ الفاظ بے اختیار اس کی زبان سے نکل گئے کیونکہ وہ بحث کی طرف اس قدر متوجہ تھا کہ بلکل مہو ہو کر رہ گیا تھا اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ نہایت غور سے سن رہا ہے مجھے لائسس کی اس دلچسپی کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اور میں منک سینس کو ذرا سستانے کا موقع دینا چاہتا تھا اس لئے اب میں نے اسے مقاطب کر کے کہا میرے خیال میں لائسس تمہارا کہنا ٹھیک ہے اگر ہم صحیح راہ پر ہوتے تو ہرگز اتنا نہ بہکتے اب ہمیں چاہیے کہ اس سمت میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھیں اس لئے کہ راستہ کڑھب ہوتا جاتا ہے بلکہ دوسری پگڈنڈی جو نظر آئی تھی اس پر چلیں اور یہ دیکھیں کہ شاعر کیا کہتے ہیں اس لئے کہ ہمارے نزدیک وہ ایک طرح سے حکمت کے مورس اور بانی ہیں اور وہ دوستوں کا ذکریوں معمولی اور سسری طور پر نہیں کرتے بلکہ بقول ان کے خدا خود لوگوں کو ایک دوسرے کا دوست بناتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف مائل کرتا ہے اگر میں غلطی نہیں کرتا تو انہوں نے اس مطلب کو یوں ادا کیا ہے خدا ہمیشہ امثال کو ایک دوسرے کی طرف مائل کرتا ہے اور ان میں ملاقات کراتا ہے تم نے یہ قول سنا تو ہوگا ہاں سنائے اور فلسفیوں کے رسالے بھی پڑے ہوں گے جن میں کہا گیا ہے کہ امثال میں باہم الفت ہونا لازمی ہے یہ وہی حضرات ہیں جو فطرت اور کائنات کے مطالق بحث کرتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کیا ان کا یہ قول صحیح ہے ممکن ہے صحیح ہو میں نے کہا غالباً آدھا صحیح ہے یا اگر ہم اس کا مطلب ٹھیک ٹھیک سمجھ لیں تو شاید پورا ہی صحیح ہو اس لیے کہ ایک برے کو دوسرے برے سے جتنا زیادہ سابقہ پڑے اتنی زیادہ وہ اسے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ سے نقصان اٹھاتا ہے اور نقصان پہنچانے والے اور نقصان اٹھانے والے میں دوستی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس لیے اگر برے ایک دوسرے کی مثل ہوتے ہیں تو اس قول میں سے آدھا غلط ہے بے شک لیکن میرے خیال میں تو اس قول کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اچھے ایک دوسرے کے مثل اور دوست ہوتے ہیں اور برے جیسا کہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے نہ ایک دوسرے سے معافقت رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ سے اس لیے کہ ان کے اندر ایک ہجان اور بیچینی رہا کرتی ہے اور جو چیز خود اپنی مخالف اور دشمن ہو وہ کسی اور چیز سے متحد یہاں ماہنگ نہیں ہو سکتی کیا تمہیں اس سے اتفاق نہیں؟ بلکل اتفاق ہے پس عزیز امن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امثال ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں ان کا مطلب اگر میں نے صحیح سمجھا ہے یہ ہے کہ صرف اچھے ہی اچھوں کے دوست ہوتے ہیں اور صرف انہی کے بروں کو کبھی حقیقی دوستی نصیب ہی نہیں ہوتی اچھوں کی ہو یا بروں کی تم بھی اسے تسلیم کرتے ہو؟ اس نے سر کے اشارے سے اقرار کیا تو اب ہمیں معلوم ہو گیا اس سوال کا کہ دوست کون ہے؟ کیا جواب دینا چاہیے؟ اس لیے کہ ہماری بحث یہ ظاہر کرتی ہے کہ اچھے لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اس نے کہا بلکل درست ہے میں نے کہا ہاں درست ہے مگر پھر میں اس جواب سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں میں بتاؤں کہ مجھے اس میں کیا شبہ پیدا ہو گیا ہے اچھا بتاتا ہوں اگر ہم یہ مان لیں کہ ایک شخص جو دوسرے کا مثل ہے اس کا دوست اور اس کے لیے کارامد ہوتا ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ میں اس بات کو دوسرے طریقے سے کہوں کیا کوئی شخص اپنے جیسے دوسروں کو کسی قسم کا فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے جو وہ اپنے آپ کو نہ پہنچا سکتا ہو یا اس کا مثل اس کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے جو وہ خود اپنے ساتھ نہ کر سکتا ہو اگر وہ ایک دوسرے کے لیے بیکار ہیں تو ان میں محبت کیوں کر ہو سکتی ہے بتاؤ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی اگر محبت نہ ہو تو وہ ایک دوسرے کے دوست کہلائیں گے ہرگز نہیں لیکن فرض کرو دو شخص جو ایک دوسرے کے مثل ہیں مثل کی حیثیت سے دوست نہیں ہو سکتے لیکن دو اچھے آدمی اچھے ہونے کی حیثیت سے تو دوست ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اچھا آدمی بہ حیثیت اچھا ہونے کے غیر سے بے نیاز نہیں ہے؟ یقیناً ہے اور جو بے نیاز ہو اسے کسی چیز کی حاجت نہیں لفظ بے نیاز کا مفہومی یہی ہے ظاہر ہے اور جس کو کسی چیز کی حاجت نہیں اسے کسی چیز کی خواہش بھی نہیں ہوگی نہیں ہوگی اور جس چیز کی خواہش نہ ہو اس کی محبت بھی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی اور جسے کسی چیز کی محبت نہیں وہ چاہنے والا یا دوست نہیں کہلائے گا ظاہر ہے کہ نہیں کہلائے گا تو پھر دوستی کے لیے کہاں گنجائش رہ جاتی ہے جب یہ صورت ہے کہ نیک آدمی اگر الگ ہوں تو بھی انہیں ایک دوسرے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تنہائی میں بھی بے نیاز ہیں اور اگر یک جا ہوں تو بھی ایک دوسرے کے کسی کام کے نہیں آخر وہ ایک دوسرے کی قدر کیوں کریں گے واقعی نہیں کریں گے اور جب تک ایک دوسرے کی قدر نہ کریں دوست نہیں کہلا سکتے بالکل ٹھیک ہے مگر سوچو تو لائسس کہیں ہمیں دھوکہ نہ ہوا ہو جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ سب کا سب غلط نہ ہو وہ کیسے مجھے ابھی یاد آیا میں نے کسی شخص سے سنا تھا کہ امثال ایک دوسرے کے نیک نیکوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں اور اس نے حیثیت کی سند پیش کی تھی جس نے کہا ہے کمہار کمہار سے لڑتا ہے بھاٹ بھاٹ سے اور بھکاری سے بھکاری اور اس طرح اور سب چیزوں کے مطالق بھی اس نے کہا تھا ضرورت کا تقاضہ ہے کہ جتنی زیادہ باہم مماثلت ہو اتنا ہی آپس میں حسد جھگڑا نفرت اور جتنا زیادہ تضاد ہو دوستی ہونی چاہیے غریب کو مجبوراً امیر سے دوستی کرنی پڑتی ہے کمزور کو طاقتور سے بیمار کو طبیب سے مدد لینی پڑتی ہے جاہل کو عالم کا نیاز مند ہونا پڑتا ہے اور وہ بڑے شاندار الفاظ میں کہتا رہا کہ امثال میں دوستی ہونے کا تصور حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ حقیقت کے بلکل برعکس ہے بلکہ سب سے زیادہ متضاد چیزوں میں سب سے زیادہ دوستی ہوتی ہے مثلاً خوش کو ترکی چاہ ہوتی ہے سرد کو گرم کی تلخ کو شیری کی تیز کو کند کی پور کو خالی کی مقص علا حاضر کیونکہ ہر چیز کی زید اس کی غزہ ہے مگر اپنے مثل سے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا مجھے تو وہ شخص جس نے یہ کہا تھا اور اس کی تقریر بہت پسند آئی تم سب کی کیا رائے ہیں مینک سینس بولا بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کہتا ہے تو پھر ہم کہیں کہ دوستی ازداد میں ہوا کرتی ہے بے شک مگر مینک سینس یہ تو بالکل محمل جواب ہوگا اقلِ کل مناظرہ کرنے والوں کی بنا آئے گی وہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا محبت نفرت کی زد نہیں ہے بتاؤ انہیں کیا جواب دیں گے سچی بات کہنی پڑے گی یا نہیں ضرور کہنی پڑے گی پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ دشمن دوست کا دوست ہوتا ہے یا دوست دشمن کا دوست نہ یہ صحیح ہے اور نہ وہ اچھا عادل ظالم کا دوست ہوتا ہے یا اعتدال پسند غیر اعتدال پسند کا یا اچھا برے کا کیسے ہو زکتا ہے لیکن اگر دوستی تضاد پر ممنی ہوتی تو ازداد ایک دوسرے کے دوست ہوتے ضرور ہوتے تو پھر نہ امثال میں دوستی ہوتی ہے نازداد میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے ابھی ایک چیز اور قابل غور ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ دوستی کے یہ سب تصورات غلط ہیں اور وہ جو نہ اچھا ہے نہ برا اچھے کا دوست ہوتا ہے وہ کیسے بھئی سچ پوچھو تو مجھے خود نہیں معلوم اس بحث پر غور کرتے کرتے میرا سر چکرا گیا ہے اس لیے میں یوں ہی قیاسن کہتا ہوں کہ ایک پرانی مثل کے مطابق حسین چیز دوست ہوتی ہے حسن یقیناً ایک نرم چکنی اور گدگدی چیز ہے اس لیے اس کی خاصیت ہے کہ بڑی آسانی سے ہماری روحوں میں اتر کر سما جاتا ہے اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نیکی حسین ہوتی ہے تم اس سے متفق ہو؟ جی ہاں تو یہ میں محض اپنے خیال کی بنا پر کہتا ہوں کہ جو چیز نہ اچھی ہے نہ بری اچھی اور حسین چیز کی دوست ہوتی ہے اب اپنے اس خیال کی وجہ بھی بتا دوں اشیاء تین طرح کی ہوتی ہیں اچھی بری اور نہ اچھی نہ بری تمہیں اس سے اتفاق ہے یا نہیں؟ مجھے اتفاق ہے اور نہ تو اچھا اچھے کا دوست ہے نہ برا برے کا اور نہ اچھا برے کا یہ تینوں صورتیں ہماری سابقہ بحث میں رد کی جا چکی ہیں اس لیے اگر دوستی یا محبت سرے سے وجود رکھتی ہے تو لازمان یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو چیز نہ اچھی ہے نہ بری وہ یا تو اچھے کی دوست ہے یا اس کی جو نہ اچھا ہے نہ برا اس لیے کہ برے کی تو کوئی چیز دوست ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے اور امثال بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے جیسا کہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں درست ہے تو پھر وہ چیز جو نہ اچھی ہے نہ بری کسی ایسی چیز کی دوست نہیں ہو سکتی جو نہ اچھی ہے نہ بری ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی لہٰذا صرف اچھی چیز دوست ہو سکتی ہے اس چیز کی جو نہ اچھی ہے نہ بری یہ بات یقینی سمجھی جا سکتی ہے اب تو معلوم ہوتا کہ ہم سیدھے راستے پر لگ گئے ہیں ذرا سوچو کہ جو جسم صحت کی حالت میں ہو اسے نہ طبی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی اور مدد کی اس لیے کہ وہ تو خود ہی بھلا چنگا ہے اور تندرست شخص کو طبیب سے محبت نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کی صحت اچھی ہے واقعی نہیں ہوتی لیکن مریض کو اس سے محبت ہوتی ہے اس لیے کہ وہ مریض ہے بے شک اور مرض بری چیز ہے اور طب کا فن اچھی اور مفید چیز ہے جی ہاں اور انسان کا جسم احسیت جسم کے نہ اچھا ہے اور نہ ہی برا ٹھیک ہے اور جسم مرض کی وجہ سے فن طب سے دوستی کرنے پر مجبور ہوتا ہے جی ہاں تو وہ چیز جو اچھی ہے نہ بری اچھی چیز کی دوست بن جاتی ہے برائی کی موجودگی کی وجہ سے ہاں یہی نتیجہ نکلتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اس سے قبل واقع ہوا ہوگا کہ اس چیز کو جو نہ اچھی ہے نہ بری برائی کا انصر بلکل ہی خراب کر دے اگر بدی نے اس چیز کو مسک کر دیا ہوتا تو اس کو اب تک نیکی کی خواہش اور محبت نہ ہوتی کیونکہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ برا اچھے کا دوست نہیں ہو سکتا بے شک نہیں ہو سکتا پھر بھی مجھے اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ بعض اشیاء جب ان کے ساتھ دوسری اشیاء موجود ہوں مل کر ایک ذات بن جاتی ہیں اور بعض نہیں بن سکتی مثلاً کسی رنگ یا روغن کو لے لیجئے جو کسی چیز پر کیا جائے اس صورت میں وہ چیز جس پر رنگ روغن کیا جائے اس رنگ یا روغن سے مل کر ایک ذات ہو جاتی ہے میں سمجھا نہیں تمہارا مطلب کیا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ فرض کرو میں تمہارے سنہرے بالوں کو سیسے سے رنگ دوں تو وہ سچ مچ سفید ہو جائیں گے یا فقط دیکھنے میں سفید ہوں گے فقط دیکھنے میں سفید ہوں گے تاہم سفیدی ان میں موجود ہوگی بے شک لیکن باوجود اس کے کہ ان میں سفیدی موجود ہے وہ سفید نہیں ہوں گے اسی طرح جیسے کالے نہیں ہوں گے لیکن جب بڑھاپا بالوں کو سفید کر دے تو وہ سفیدی کے ساتھ مل کر ایک ذات ہو جاتے ہیں اور سفیدی کی موجودگی کی وجہ سے سفید ہوتے ہیں یقینا اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر صورت میں ایک چیز دوسری چیز کی موجودگی میں اس کے ساتھ مل کر ایک ذات ہو جاتی ہے یا یہ موجودگی کسی خاص قسم کی ہونی چاہیے ایک خاص قسم کی ہونی چاہیے تو وہ چیز جو نہ اچھی ہے نہ بری ممکن ہے برے کے ساتھ موجود ہو لیکن خود بری نہ ہو اور یہ پہلے واقع ہو چکا ہے جی ہاں اور جب کوئی چیز برے کے ساتھ ہو لیکن خود بری نہ ہو تو کسی اچھی چیز کی موجودگی اس کے اندر نیکی کی خواہش پیدا کرتی ہے لیکن اگر برے کے ساتھ ہونے سے وہ چیز خود بری ہو جائے تو اس میں نیکی کی خواہش اور محبت پاکی نہیں رہتی اس لیے کہ جو پہلے اچھے اور برے کا مجموعہ تھا وہ اب محض برا ہو کر رہ گیا ہے اور یہ تو ہم مان ہی چکے ہیں کہ اچھے اور برے میں دوستی نہیں ہو سکتی بالکل نہیں ہو سکتی چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے ہی سے دانش مند ہیں خواہ وہ دیوتا ہوں یا آدمی محب حکمت نہیں ہوتے اسی طرح وہ لوگ بھی محب حکمت نہیں ہو سکتے جن کی جہالت بدی کی حد تک پہنچ گئی ہے اس لیے کہ کوئی بد یا جاہل آدمی حکمت کا طلبگار نہیں ہوتا اب رہ گئے وہ جو بدقسمتی سے جاہل ہیں لیکن ابھی تک اپنی جہالت میں پکے یا سمجھ سے خالی نہیں ہیں اور جو چیز نہیں جانتے اس کے جاننے کا دعوی نہیں کرتے یہی لوگ جو ابھی تک نہ اچھے ہیں نہ برے محب حکمت ہیں لیکن برے اور اچھے دونوں حکمت کو دوست نہیں رکھتے اس لیے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نہ تو امثال ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور نہ ازداد تمہیں یاد ہے نا دونوں نے کہا جی ہاں تو بھائی لائیسس اور منکسینوس ہم نے دوستی کی ماہیت دریافت کر لی اس میں ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہیں دوستی نام ہے اس محبت کا جو برائی کی موجودگی کی وجہ سے وہ چیز جو نہ اچھی ہے نہ بری نیکی سے رکھتی ہے خواہ وہ روحانی ہو یا جسمانی یا کسی اور شکل میں ان دونوں نے بلتفاق اسے تسلیم کر لیا اور میں ذرا دیر کیلئے خوش اور مطمئن ہو گیا اس شکاری کی طرح جس نے شکار کو قبضے میں کر لیا ہو لیکن اس کے بعد خدا جانے کیوں کر میرے دل میں شبہ پیدا ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ نتیجہ صحیح نہیں ہے مجھے سخت تکلیف ہوئی اور میں نے کہا افسوس لائسس اور منکسینوس مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے ہاتھ آئی وہ محض پر چھائیں ہیں منکسینوس نے پوچھا کیوں خیر تو ہے میں نے جواب دیا میرے خیال میں دوستی کے بارے میں ہم نے جو دلائل پیش کیے وہ جھوٹے ہیں دلائل بھی اکثر آدمیوں کی طرح رنگیں سیار ہوتے ہیں آخر تمہارا مطلب کیا ہے اچھا دیکھو اس معاملے میں یوں غور کرو دوست تو کسی شخص یا چیز کا ہوتا ہے نا یقینا اور اس کی دوستی کا کوئی محرک یا مقصد ہوتا ہے یا کوئی نہیں ہوتا یقینا کوئی محرک اور مقصد ہوتا ہے اور جس مقصد سے وہ دوستی کرتا ہے وہ اسے عزیز ہوتا ہے یا نہیں میں تمہارا مطلب اچھی طرح نہیں سمجھا کوئی تعجب نہیں کہ ہم نہیں سمجھے لیکن اگر میں اسے دوسری طرح بیان کروں تو شاید تم بھی سمجھ جاؤ اور خود میرے ذہن میں بھی زیادہ واضح ہو جائے مریض جیسا میں ابھی کہہ رہا تھا طبیب کا دوست ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی ہاں اور وہ طبیب کا دوست ہوتا ہے مرض کی وجہ سے اور صحت کی خاطر جی ہاں اور مرض بری چیز ہے یقینا اور صحت وہ اچھی چیز ہے یا بری یا نہ اچھی نہ بری اچھی اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جسم جو اچھا ہے نہ برا مرض یعنی بری چیز کی وجہ سے طب کا دوست ہوتا ہے اور طب اچھی چیز ہے اور طب سے اس کی دوستی صحت کی خاطر ہے اور صحت بھی اچھی چیز ہے ٹھیک ہے اچھا صحت دوست ہے یا نہیں ہے اور مرض دشمن ہے ہاں تو وہ چیز جو نہ اچھی ہے نہ بری اچھے کی دوست ہے برے اور دشمن کی وجہ سے اچھے اور دوست کی خاطر ظاہر ہے اور دوست کی دوستی دوست کی خاطر اور دشمن کی وجہ سے ہے یہی نتیجہ نکلتا ہے اس مقام پر پیارے لڑکو ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور دھوکے سے بچنا چاہیے اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوست دوست کا اور مثل مثل کا دوست ہوتا ہے کیونکہ اسے ہم ناممکن قرار دے چکے ہیں لیکن اس خیال سے کہ کہیں یہ نیا قول ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے ہمیں ایک اور پہلو پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے جو میں تمہیں سمجھاتا ہوں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ طب کو ہم دوست یا عزیز رکھتے ہیں صحت کی خاطر جی ہاں اور صحت بھی عزیز ہے بے شک اور اگر عزیز ہے تو کسی چیز کی خاطر عزیز ہوگی جی ہاں اور ظاہر ہے کہ خود یہ چیز بھی عزیز ہوگی جیسا کہ ہمارے سابقہ اعترافات سے ظاہر ہوتا ہے جی ہاں اور یہ عزیز چیز کسی اور عزیز چیز سے وابستہ ہے جی ہاں لیکن اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے تو کیا ہم دوستی اور محبت کے مبدا تک نہ پہنچ جائیں گے جسے کسی اور چیز سے نسبت نہیں دی جا سکتی جس کی خاطر اور سب چیزیں عزیز ہیں اور وہاں پہنچ کر رکنا جائیں گے بے شک مجھے اندیشہ ہے کہ یہ اور سب چیزیں جن کے مطالق ہم کہتے ہیں کہ کسی اور چیز کی خاطر عزیز ہیں محض فریب خیال اور سراب نظر ہیں البتہ ان سب کا مبدا دوستی کا حقیقی نسب العین ہے دیکھو میں اس بات کو اس طرح سمجھاتا ہوں فرض کرو کوئی خزانہ ہے مثلا بیٹا جو باپ کے لئے سب خزانوں سے بڑھ کر ہے اب باپ جو اپنے بیٹے کی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قدر کرتا ہے اور سب چیزوں کی قدر بھی اپنے بیٹے ہی کی خاطر کرے گا مثلا اگر بیٹا زہریلا ارک پی گیا ہے اور باپ سمجھتا ہے کہ شراب پلانے سے وہ بچ جائے گا تو شراب کی قدر کرے گا یا نہیں ضرور کرے گا اور اس برطن کی بھی جس میں شراب بھری ہو یقینا لیکن کیا وہ شراب کے تین پیالوں کی یا ایک سراہی کی اتنی ہی قدر کرے گا جتنی اپنے بیٹے کی کیا صحیح صورتحال یہ نہیں کہ اسے جو کچھ فکر ہے وہ ان ذرائع کی نہیں جو مقصد کے لئے بہم پہنچائے جائیں بلکہ اس مقصد کی جس کے لئے ذرائع بہم پہنچائے جاتے ہیں ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہم سونے اور چاندی کی نہایت قدر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی مقصد اور ہے جس کی ہم سب سے زیادہ قدر کرتے ہیں اور جس کی خاطر سونا چاندی اور دوسری چیزیں جمع کیا کرتے ہیں کیا یہ صحیح نہیں ہے یقیناً صحیح ہے کیا یہی بات دوست پر صادق نہیں آتی خود اس چیز کو جو ہمیں محض کسی دوسری چیز کی خاطر عزیز ہو عزیز کہنا بے جا ہے حقیقت میں عزیز وہ ہے جس پر نام نیہا دوستی اور محبت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے بات تو ٹھیک معلوم ہوتی ہے اور جو حقیقت میں عزیز ہے یعنی دوستی کا مبدع وہ کسی اور عزیز شیعہ کی خاطر نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے اس خیال کو چھوڑ دیا کہ دوستی کا اس کے آگے کوئی مقصد ہے کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نیکی ہی حقیقی دوست ہے میرے خیال میں تو نکلتا ہے اور نیکی سے محبت بدی کی وجہ سے کی جاتی ہے آؤ اس کو یوں سمجھاؤں فرض کرو یہ تین جوہر ہیں نیک بد اور نہ نیک نہ بد ان میں سے صرف پہلا اور تیسرا باقی رہ جائیں اور بدی غائب ہو جائے اور اس کا کوئی اثر ہماری روح یا جسم پر یا اور چیزوں پر نہ پڑتا ہو جو بجائے خود اچھی ہے نہ بری اس صورت میں کیا نیکی ہمارے لئے بلکل بیکار نہ ہوگی اس لیے کہ جب کوئی ایسی چیز ہی نہ رہی جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہو تو ہم کو کسی ایسی چیز کی بھی ضرورت نہ رہے گی جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہو اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے دل میں نیکی کی محبت اور خواہش صرف بدی کی وجہ سے ہے ہمیں نیکی اس حیثیت سے عزیز ہے کہ وہ بدی کے مرض کی دوا ہے لیکن اگر مرض ہی نہ ہوتا تو دوا کی بھی کوئی ضرورت نہ تھی کیا نیکی کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم جو نیکی اور بدی کے بیچ میں کھڑے ہیں اسے بدی کی وجہ سے عزیز رکھتے ہیں ورنہ بجائے خود نیکی کسی کام کی نہیں میرے خیال میں کسی کام کی نہیں تو پھر دوستی کا مبدہ جہاں پہنچ کر دوستیوں کا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یعنی ان چیزوں کا جو ہمیں اضافی طور پر کسی دوسری چیز کی خاطر عزیز ہیں ان سب سے بالکل مختلف ہے اس لیے کہ یہ سب تو کسی دوسری عزیز شیع کی خاطر عزیز کہلاتی ہیں لیکن حقیقی محبوب یا دوست کی صورت اس کے برعکس ہیں اس کے متعلق تو یہ ثابت ہوا کہ وہ اس شیع کی وجہ سے عزیز ہے جس سے ہمیں نفرت ہے اور اگر یہ موضوع نفرت نہ رہے تو اس محبوب کی محبت بھی نہ رہے گی بلکل ٹھیک ہے کم از کم اس صورت میں کہ ہماری موجودہ رائے صحیح ہو مگر تم ہی بتاؤ کہ اگر بدی مادوم ہو جائے تو پھر ہمیں بھوک پیاس یا اس قسم کی کوئی اور خواہش باقی رہے گی یا ہم یہ سمجھیں کہ بھوک تو اس وقت تک رہے گی جب تک آدمی اور جانور باقی ہیں لیکن نقصان دہ نہیں رہے گی اسی طرح کیا پیاس اور دوسری خواہشیں باقی رہیں گی مگر بدی کے مادوم ہو جانے کی وجہ سے ان سے نقصان نہیں پہنچے گا یا پھر مجھے یہ کہنا چاہیے یہ سوال ہی محمل ہے کہ اس وقت کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس لیے کہ کسی کو خبر نہیں اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ موجودہ حالت میں بھوک سے ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور فائدہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں جی ہاں ٹھیک ہے اسی طرح پیاس اور دوسری خواہشیں کبھی ہمارے لئے مذر ہوتی ہیں کبھی مفید اور کبھی نہ مذر نہ مفید بے شک لیکن کیا وجہ ہے کہ اگر بدی معلوم ہو جائے تو وہ چیز بھی جو بد نہیں ہے اس کے ساتھ مادوم ہو جائے کوئی وجہ نہیں لہٰذا اگر بدی مادوم بھی ہو جائے تو وہ خواہشیں جو نیک ہیں اور نہ بد باقی رہیں گی ظاہر ہے اور کیا انسان کو جس چیز کی خواہش ہو اس سے محبت نہیں ہوتی ضرور ہوتی ہے تو بدی کے معلوم ہونے کے بعد بھی کسی نہ کسی حد تک محبت یا دوستی باقی رہے گی جی ہاں لیکن اگر دوستی بدی کی وجہ سے ہوتی ہے تو کیسے باقی رہے گی اس صورت میں تو بدی کے معلوم ہو جانے کے بعد کوئی چیز بھی کسی دوسری چیز کی دوست نہیں ہوگی کیونکہ جب علت ہی نہ رہے تو معلول کیوں کر باقی رہ سکتا ہے ٹھیک ہے اور کیا ہم یہ اطراف نہیں کر چکے ہیں کہ دوست کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے کسی وجہ سے ہوتی ہے اور اطراف کرتے وقت ہماری رائے یہ نہیں تھی کہ وہ چیز جو نہ اچھی ہے نہ بری نیکی سے محبت رکھتی ہے بدی کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہے لیکن اب ہماری رائے بدل گئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوستی کی کوئی اور وجہ ہونی چاہیے معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ حقیقت وہی ہے جو ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ دوستی کی وجہ خواہش ہے اس لیے کہ خواہش کرنے والا اس چیز سے جس کی وہ خواہش کرتا ہے خواہش کرتے وقت محبت رکھتا ہے ایسا تو نہیں کہ وہ نظریہ جو ہم نے ابھی بیان کیا محض ایک بے سروپا داستان ہو ہو تو سکتا ہے لیکن خواہش کرنے والا یقیناً اس چیز کی خواہش کرتا ہے جس کی اس میں کمی ہے جی ہاں اور جس چیز کی اس میں کمی ہے وہ اسے عزیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں کمی اس چیز کی ہوتی ہے جو اسے چھین لی جائے یقیناً تو معلوم ہوتا ہے محبت خواہش اور دوستی اسی چیز کی ہوتی ہے جو طبیعت یا فطرت سے مناسبت رکھتی ہو یہ نتیجہ ہے لائسس اور منیکسونس ہماری بحث کا انہوں نے اس سے اتفاق کیا اس لیے اگر تم میں دوستی ہے تو تمہاری طبیعتوں میں مناسبت ہونی چاہیے دونوں نے کہا یقیناً اور دیکھو پیارے لڑکو کوئی شخص جو دوسرے کی محبت یا خواہش رکھتا ہے کبھی اس سے محبت نہ رکھتا اور اس کی خواہش نہ کرتا اگر ایک کو دوسرے سے کسی قسم کی مناسبت نہ ہوتی خواہ وہ روح میں ہو یا صیرت میں یا طور طریقے میں یا صورت میں منیکسونس بولا جی بے شک مگر لائسس خاموش رہا میں نے کہا لہٰذا نتیجہ یہ نکلا جو ہم تباہ ہو اس سے محبت ہونی ضروری ہے اس نے کہا ہاں یہی نکلا تو پھر اس عاشق سے جو سچا ہو جھوٹا نہ ہو معشوق کو ضرور محبت ہوگی لائسس اور منیکسونس نے دبی زبان سے اتفاق کیا اور ہپو تیلیس کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا یہاں میں نے ساری بحث پر دوبارہ نظر ڈالتے ہوئے کہا کیا ہم تباہ اور مثل میں کوئی فرق ثابت کیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہو سکے تو لائسس اور منیکسونس ہم نے دوستی کے متعلق جو بحث کی ہے اس کے کچھ معنی بھی ہوں گے لیکن اگر ہم تباہ اور مثل ایک ہی ہوں تو تم اس تلیل سے کیوں کر پیچھا چڑاؤگے کہ امثال بحثیت امثال کے ایک دوسرے کے لئے بیکار ہیں کہنا کہ جو چیز بیکار ہے وہ عزیز ہوتی ہے بلکل محمل بات ہوگی لہٰذا فرض کرو کہ ہم بحث کے جوش میں مثل اور ہم تباہ میں فرق مان لیں شاید یہ تو جائز ہوگا جی ہاں اس کے بعد کیا ہم یہ کہیں کہ اچھا سب کا ہم تباہ اور برا سب کے خلافے تباہ ہوتا ہے یا یہ کہ برا برے کا ہم تباہ ہے اچھا اچھے کا اور اچھا نہ برا اچھے نہ برے کا انہوں نے دوسری صورت سے اتفاق کیا پھر تو پیارے لڑکو ہم اس پرانی غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے جسے وہ کر چکے ہیں اس لیے کہ جیسے اچھا اچھے کا دوست ہوگا اسی طرح ظالم ظالم کا اور برا برے کا معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ صرف اچھا اچھے کا ہم تباہ ہوتا ہے تو اس صورت میں صرف اچھا ہی اچھے کا دوست ہوگا یہ ٹھیک ہے مگر تمہیں یاد ہوگا یہ تو ہمارا وہ کول ہے جس کی ہم نے خود ہی تردید کر دی تھی ہاں یاد ہے تو اب کیا کریں کریں تو جبکہ کچھ کرنے کا موقع ہو سوائے اس کے کہ میں ان دانشمندوں کی طرح جو عدالت میں بحث کیا کرتے ہیں ساری بحث کا خلاصہ بیان کر دوں اگر نہ آشک دوست ہے نہ معشوق نہ مثل نہ زد نہ اچھا نہ ہمتباہ نہ اور کوئی جس کا ہم نے ذکر کیا کیونکہ اتنی بہت سی چیزوں کا ذکر آیا تھا کہ مجھے تو سب یاد بھی نہیں نہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب باقی کیا رہا یہاں میں بعض بڑی عمر کے لوگوں سے رائے لینے والا تھا کہ یکا یک لائسس اور منک سینوس کے اطالیکوں نے آ کر ہماری صحبت میں خلل ڈال دیا وہ ان کے بھائیوں کو لیے بھوت کی طرح آ کھڑے ہوئے اور کہا کہ گھر چلو دیر ہو رہی ہے پہلے تو ہم نے اور تماشائیوں نے ان کو بھگا دیا مگر اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ کسی طرح نہیں مانتے اپنی زبان میں نا جانے کیا کیا بک رہے ہیں اور غصے میں آ کر لڑکوں کو پکارے چلے جاتے ہیں معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہرمایہ میں کچھ زیادہ پی گئے ہیں اس لیے اس قدر موزوری کر رہے ہیں تو ہم کو دبنا پڑا اور وہ صحبت منتشر ہو گئی پھر بھی میں نے رخصت ہوتے وقت لڑکوں سے کہا لائسس اور منک سینوس کیسی مضحق بات ہے کہ تم دونوں لڑکے اور میں بڑھا بیل جو سینگ کٹا کر بچنوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں ہم سب دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ابھی تک یہ بھی معلوم نہ کر سکے کہ دوست کہتے کس کو ہیں یہ سب تماشائی جا کر یہی کہیں گے مکالمہ ختم ہوا